اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لرنر پرمٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لرنر پرمٹ آپ نے اگر حاصل کرنا ہے تو لرنر پرمٹ پر آپ کون کون سی گاڑی چلا سکتے ہیں اور کون اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لٹیوی گاڑی چلانے کے لیے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اکیس سال ہے جب تک آپ کی ایج اکیس سال کی نہیں ہو جاتی آپ لٹیوی لرنر پرمٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں لٹیوی کے لیے اکیس سال کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے وہی تین چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی داخانے کا ٹکٹ اور آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک قدر تصویر چاہیے ہوگی نیلے بیگراؤنڈ کے ساتھ دوسری چیز جو آپ کو بتانی ضروری ہے کہ لٹیوی ٹرائونگ لیسنس کی اوپر آپ کون کون سی گاڑی چلا سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام قسم کی جو لوڈنگ سوزوکی ہے لوڈنگ پک اپ ہے پرانی فوڈ ویگن ہوتی ہے لوڈنگ پر اور اسی طرح سے شازور ہونڈائی کی شازور گاڑی ہے لوڈنگ والی یہ آپ تمام گاڑیاں جو ہیں آپ ایل ٹی وی لیسنس پر چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چلا سکتے ہیں ٹی پینتی سو مزدہ مطلب آپ یوں کنسیڈر کر لیں کہ سوزوکی سے لے کے مزدہ پینتی سو سی سی مزدہ تک آپ جو ہے ایل ٹی وی لیسنس کی اوپر چلانے کے اہل ہیں اور اس میں آپ کو ڈیلیوری وین بھی آ جاتی ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے لیکن ایل ٹی وی کی اوپر آپ موٹر کیب جس کو آپ ٹیکسی کہتے ہیں وہ نہیں چلا سکتے ایل ٹی وی لیسنس کی اوپر آپ رکشا نہیں چلا سکتے ایل ٹی وی لیسنس کی اوپر آپ پبلک سروس ویکل نہیں چلا سکتے ایسی تمام گاڑیاں جن کے اندر سواریاں بیٹھتی ہیں اس کے لیے آپ کو پی ایس وی لیسنس لینا ہوگا ساتھ میں ہنیں صرف ایل ٹی وی پیپر آپ چلانے کے اہل نہیںے آپ کو پبلک سرویس ویکل جد سواریاںٹ ہونے کے لیے اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو اس کے لیے ایل ٹی وی کے بعد آپ کا پبلک سرویس لیسنس ہناؤں ضروری ہے اور اگر آپ ایچ ٹی وی بس وگرہ چلاتے ہیں تو اسے کے لیے پھر ایچ ٹی وی بی ایس وی لیسنس کان ایہ سامنی ہے تو آج جیسے کہ آپ کو بتانا ہے کہ LTV کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ LTV کے لیے آپ کو public service vehicle اگر چلانی ہے تو اس کے ساتھ public service vehicle ہوتا ہے لیکن public service vehicle کا لیسنس تب آپ کو ملے گا جب آپ کا 2 سال پرانا LTV لیسنس ہوگا 2 سال پرانا LTV لیسنس ہوگا اس کے بعد آپ کا public service vehicle لیسنس ملے گا تو 2 سال کا experience ہونا must ہے اسی طرح مطلب 21 سال کی ایج کے بعد آپ کا LTV لیسنس بنے گا اور پھر آپ کا 23 سال کی ایج کے بعد آپ کو Public LTV PSV لیسنس بنے گا تو یہ آپ کو چیزیں میں نے بتائی ہیں LTV لیسنس کے حوالے سے اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی question ہے کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی problem ہے کوئی issue ہے تو آپ مجھے message کر دیں آپ مجھے comment میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے تمام باتوں کا جواب دوں گا اپنا خیار رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام انفرمیشن برواقی ملتی رہے لیسنس کے حوالے سے تینکیو سو مچ